بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیس ٹوڈنٹ ویلکم ٹو مائے چینل میں سکس فور تری کی اسائیمنٹ نمبر ون کا سلوشن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس سیون میں ہے اور اس میں جو لیکچرز آپ کو آنے چاہیے وہ تو اسے فائف لیکچرز آنے چاہیے اسائیمنٹ نمبر ون میں یہ آپ کی ہوں گی لیکچرز اور ٹیٹ مارکس کی آپ کی اسائیمنٹ ہے ڈیو ڈیٹ میں آپ کو بتا چکی ہوں تو پروپر میں آپ کو سٹیپ بیس ٹیپ گائیڈ کروں گے آپ نے پورا لیکچرز کو دیکھنا ہے اپنے کس طرح سے آن لائن جو ہے وہ میٹ لائب کو یوز کرتے ہوئے اپنی اسائیمنٹ بنانی ہے اپنی اسائیمنٹ خود بنائیں اور پریکٹس بھی کریں لازمی آپ کی جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ ہیلپ ہو جائے گی اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک نیو سکرپٹ فائل بنانی ہے میٹ لائب سافٹ فرم ہے اور اس کو آپ نے نام دینا ہے اسائیمنٹ نمبر ون ڈوٹ ایم اب بہت سارے سٹوڈنٹ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جب اسائیمنٹ کے نام لکھتے ہیں فائل کے نام لکھتے ہیں تو وہ کیپٹل لائٹرز میں لکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایرر آ جاتا ہے پہلے ہی تو یہ چیز آپ نے دہان میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے اپنی فائل کو سیف کرنا ہے تو آپ نے سمال لائٹرز میں سیف کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر منشن ہے سیکنڈ ہمارا سٹیپ ہے وہ ہم نے اپنی آئی ڈی ڈکلیئر کرنی ہے جو ہمارے پاس 9 انٹریز ہے جو ہمارے سٹوڈنٹ آئی ڈ ہوتی ہے بھی جو سٹوڈنٹ آئی ڈ اس کو اپنے ڈکلیئر کروانا ہے ان ریوارس آرڈر ٹھیک ہے یعنی کہ پہلے سمپل مطلب جیسے یہاں پہ آئی ڈ کا انہوں نے بتایا ہے وہ ایم سی ٹو ٹین ٹھرٹی فور ففٹی سکھ سونٹی ایٹ ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ جسٹ اس کی جو نمیریکلز ویلیوز ہیں 2 1 0 3 4 5 6 7 8 ان کو ہم نے اس طرح سے ڈکلیئر کروانا ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہم نے ریوارس آرڈر میں اپنی جو ایڈنٹی ہے اس کو ڈکلیئر کرنا ہے مطلب کہ آپ نے لکھنا ہے 8 7 6 5 4 3 0 1 2 اس طرح سے آپ کی اپنی آئی ڈ یہ والی آئی ڈ نے یوز کرنی آپ نے اپنی جو آئی ڈ ہوگی اس کو یوز کرنا ہے مطلب کہ ہر سٹوڈنٹ کی اسائیمنٹ ڈیفرنٹ ہوگی اپنی آئی ڈ یوز کرنی ہے اور ہر سٹوڈنٹ کا گراف بھی ڈیفرنٹ ہوگا کوئی سٹوڈنٹ بھی کسی دوسرے کا گراف یا کسی دوسرے کی آئی ڈ کسی دوسرے کی اسائیمنٹ سابن نہیں کروائے گا اگر کروائے گا تو ہی اور شی ویل گٹ زیرو مارکس دین سی جو ہے وہ ہمارا ہو گیا ریوارس آرڈر میں دین ہم نے ایک بلوٹ ڈرہ کروانا ہے مائ آئی ڈی اینڈ مائ ریورس آئی ڈی کے بیچ میں جو کہ مائ آئی ڈی کے ویکٹرز ہوں گے وہ ایکس 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 کے آلونگ آئیں گے اور مائ آئی ڈی ان ڈیوارس آرڈر جو ہیں وہ وائے ایکس ایکس کے آئیں گے اور کلر جو haben وہ آپ کا ریڈ ہونا چاہیے اور اسٹرائرک مارکر سے اس کو یوز کرنا ہے ایکس ایکس کا لیبل مائی آئی ڈی ہونا چاہیے اور وائی ایکسس کا لیبل مائی سٹوڈنٹ آئی ڈی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ہم نے جو ٹائٹل دینا ہے فگر کو وہ اپنے سٹوڈنٹ آئی ڈی means کہ اس طرح سے سٹوڈنٹ آئی ڈی ایکوز ٹو آگے آپ کی آئی ڈی آئی گی then last step ہمارے پاس یہ ہے کہ run the script to verify that everything run right and you will get the output figure of your work اب سبمنٹ کیس طرح سے کرنی ہے 6 marks ہمارے پاس جی ہوں گے کہ جو ہماری assignment 1 والی script file ہوگی اس کا ہم نے لینا ہے screen shot پہلے کیا ہوتا تھا آپ کی تو پہلی assignment ہے جن کا new subject ہے پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ جس جو code تھا اس کو copy paste کرتے تھے جہاں پہ mention ہے proper کہ ہم نے screen shot script file کا لینا ہے اور then جو output file ہوگی جنہ کی جو graph ہوگا چار marks اس کے ہیں اس کا بھی screen shot ہم نے یہاں پہ paste کرنا ہے اب جو screen shots ہیں وہ matlab software کے ہونے چاہیے مطلب کوئی ایڈٹنگ وغیرہ کر کے ہم use نہیں کر سکتے ہیں نیچے ہمیں ایک سیمپل دیا ہوا ہے اس طرح سے کر کے ہم نے جو answer sheet میں starting میں دو ہمیں boxes دینیاں میں ان میں ہم نے اپنی student ID لکھنی ہے پھر اپنے digits لکھنے ID کے اور then divorce order میں digits لکھنے اور then اس طرح سے کر کے ہم نے جو ہے وہ اس کی assignment جو script file ہے اس کا screen shot and then نیچے جو ہے وہ ہمارے پاس graph کا screen shot کچھ اس طرح سے show ہونا چاہیے تو چلیں اب اس کو start کر لیتے ہیں ابھی میں آپ کو pc پہ جو ہے یہ ساری چیزیں سمجھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنی assignment بنائیں گے proper طریقے کے ساتھ تو اپنے end تک جو ہے وہ lecture کو watch کر لیں تو اب آپ نے جو ہے وہ اپنے browser میں جانا ہے browser میں جا کے آپ نے matlab login لکھنا ہے تو آپ کے پاس سب سے پہلی website آئی گی اگر آپ نے sign up نہیں کیا تو پہلے آپ اپنا account بنا لیں otherwise جو ہے وہ آپ کے پاس یہ اگر login ہے already تو well and good آپ نے اپنا جو account ہے وہ matlab پہ اس طرح سے اپنے browser میں جا کے آپ نے matlab login لکھنا ہے then آپ نے جو ہے وہ matlab login پہ کلک کرنا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا اگر already آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا matlab login ہے میں نے اس کو run کیا ہے تو آپ open matlab basic پہ کلک کریں گے تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ time لے گا depends on your internet speed تو یہاں پہ جو ہے جو ہے جو آپ کے پاس load ہو جائے گی ویب سائٹ جو آپ کے پاس matlab کی ویب سائٹ ہے اس کا جو main interface ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سامنے آ جائے گا یہ کچھ اس طرح سے آپ کو میں show کروا دیتی ہوں یہاں پہ آپ کو یہ سامنے نظر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو next step ہے وہ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایک page اس طرح سے open ہوگا ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ home پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ home پہ click کریں گے یہ simple اس طرح کی command window ہے آپ نے home پہ click کرنا ہے then آپ نے جو ہے وہ click کرنا ہے new script پہ بالکل سات corner میں آپ کو new script کا نظر آئے گا option اس پہ click کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے پاس ایک نئی window کھول جائے گی اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں اب آپ نے اپنا جو code ہے اب میں نے یہاں پہ جو ہے یہ سارا ایک دفعہ run کر کے چیک کر لیا ہے چونکہ آپ کو دکھانے کیلئے تو آپ اس کا screen shot لے کے اپنے پاس لکھنا ہے یہاں پہ میں نے already اس کو لکھا ویچیک کیا پہلے کہ یہ ٹھیک چال رہا ہے یا نہیں تو یہاں پہ جس میں آپ کو سمجھانے کیلئی دوبارہ سے اس کو یہاں سے لے رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ یہ paste فیلال کیا تھا پھر میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ نے screen shot کس طرح سے لینا ہے ٹھیک ہے یہ سارا code جو ہے آپ کے پاس آئے گا میں یہاں پہ stop کیا کہ آپ اس کا screen shot آرام سے لے لیں اب یہاں پہ میں وہ سارا code کروں گی paste and then آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ editor کے option پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو button ملے گا run کا آپ جو ہی run پہ click کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے یہ جو assignment آپ کی ہے وہ run ہوگی graph کی فارم میں آ جائے گی اب پہلے سب سے پہلے آپ نے save کرنا ہے control plus s press کرنا ہے یہ آپ کے پاس window کھلے گی یہاں پہ آپ نے type کرنا ہے assignment پھر آگے جو slash ہے وہ ڈالنی ہے and one press کرنا ہے تو یہ اس کو save کر دینا ہے جو آپ save کریں گے اس کے بعد یہ جو ہے وہ run ہوگی آپ run پہ click کریں گے تو آپ کہے گا کہ آپ اس کو save کرو ٹھیک ہے یہاں پہ اب دوبارہ سے ہم run پہ click کرتے ہیں اور جب run پہ click کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ assignment اس طرح سے اس کی figure بن کے ہمارے سامنے آ جائے گی اب figure جو ہے وہ ہر student کی different ہوگی میں نے یہ والی آئی ڈی use کیا جو assignment میں دی ہوئی تھی کیونکہ اور کسی student کے آئی ڈی میرے پاس available فیلال نہیں تھی تو اس وقت جیسے میں نے اسی کو use کر لی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سو بہت change کر کے دکھا دیتی جیسے جو جو چیزیں آپ نے change کرنی ہے last way آپ نے student آئی ڈی جو ہے وہ آپ نے change کر دینی ہے یہاں پہ آپ نے اپنی student آئی ڈی لکھ لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو اپنے starting میں جہاں پہ اپنی student آئی ڈی لگائی ہوئی آپ کی وہ آپ یہاں سے change کر دیں گے تاکہ آپ کا جو title ہے student آئی ڈی وہ آپ کے graph کا change ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو numbers ہیں my ID اور my ID in divorce order یہ سارے بھی آپ نے change کرنے ہیں جو یہاں پہ دینے میں یہ نہیں لکھنے آپ نے اپنی student آئی ڈی کے جو titles ہیں numbers ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہوں گے اس کے بعد again میں نے یہاں پہ رن کر کے دکھایا کہ اس طرح سے آپ کے پاس change ہو کے آجائے گی ابھی پہلے mc تھا ابھی دیکھئے آپ کو bc two thirty forty eighty five and fifty five ڈی یہاں پہ آپ کو show ہو جائی گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ لینے screen shots اس کو تھوڑا مطلب drag and drop کر کے full کر لینا تاکہ proper ایک screen shot آپ کا آسکے جیسے میں نے یہاں پہ اس کو کیا ہے یہاں پہ آپ print screen کا button use کریں گے اپنے keyboard سے بلکل یہ آسان طریقہ سنپنگ tools وغیرہ use کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ control plus جہاں سے remove کرتی اور جہاں پہ آکے control plus v press کریں گے تو screen shot آپ کر لیا ہے کی board key print screen آپ پہ copy ہو گیا میں اس پہ right click کر کے میں نے کر لیا یہاں سے crop تاکہ میرے پاس جو ہے اس box میں صرف code کی window ہے وہ show ہو proper اس کو تھوڑی بہت ساتھ میں جو window کی icons وغیرہ ہیں وہ نظر آنے چاہیئے تاکہ پتہ چلے کی یہ matlab ہے تھوڑا سا میں drag کر لوں گی تھوڑا zoom ہو جائے گا اچھے طریقے سے clear طور پر یہ آپ کو picture نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ input ہوگی اور اس کے بعد آپ پر آوٹ پوٹ دینی ہے تو اس کو بھی drag کر لینا ہے تاکہ proper جو جو اس میں box نظر آ رہے ہے آف کرنا چاہئے آف جو grid on لکھا اس کو پیسٹ ہو جائے گا then again میں right click کرتے وے اس کو یہاں سے crop کر لوں گی اور crop کرنے کے بعد میں اپنی اس file save کر لوں گی اور save کرنے کے بعد اس کو word کی file میں submit کرنا ہے as it is جو پورے کی پوری وہ submit کر دیں اگر آپ پوری assignment فائل as وغیرہ دیا وے سب کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ as it is submit کر دیں یہاں پہ save file کے button پر klik کریں save as پر کلک کریں اور then docs docks فائل ہے وہ آپ کے پاس آجئے گی آپ یہاں پہ doc x یا docs save کر سکتے ہیں میں یہاں پہ doc کی form ہے save کروں گی اور save کرنے کے بعد میں اس کو نام دے دوں گی جو بھی میں رکھنا چاہوں یہاں پہ جسے یہاں پہ already دیا ایک نام جس نام اسائیمنٹ تھی تو میں تھوڑی سی اس کو change کر لیتی ہوں اسائیمنٹ کا نام اسائیمنٹ کا نام change کر لیا اور اس کے بعد میں اس کو save کر دوں گی بس اتنا سا کام تھا آپ نے اس طرح سے اپنی اسائیمنٹ کو بنا لینا ہے اگر کسی کو کوئی کنفیجن ہو